توہاروں کے دوران قیمتی پیڑ اور پکشی ون تسکروں کی ریڈار پر ہوتے ہیں جس کے چلتے ون ویبھاگ پوری طرح سے الٹ ہو گیا ہے ون سیماوں پر چوکسی بڑھانے کے ساتھ ہی ون ویبھاگ نے چھیتر میں گشت بھی بڑھا دی ہے تھانہ اور بڑکورٹ رینج میں ون کرمیوں کی کئی ٹی میں رات بھر گشت کرتی نظر آ رہی ہے تھانہ رینج ادکاری اینل ڈوبال نے بتایا کہ اس سمیں ون تسکروں کی نظر جنگلوں اور کئی پکشیوں پر ہے حالانکہ دہرہ دون جلے میں ایسی گھٹنا کم ہی سامنے آتی ہیں لیکن ون اور ونی جیووں کی سرکشہ کے لیے ویبھاگ پوری سترکتا کے ساتھ رات بھر ڈیوٹی پر تینات ہے تاکہ ہمارے جنگل اور جانور پوری طرح سے سرکشت رہیں دوئی بالا سے جعوید حسین کی ریپورٹ ایسا ہے دیوالی تو ندیق ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیوالی کے ٹیم یا ہو لی ہوگا ہے دیوالی کوئی بھی تیوار ہو اس ٹیم کچھ تسکر سکرے ہو جاتے ہیں جیسے عبید پاتن والے ہوئے ہیں عبید سکر والے ہیں تو ایسے جیسے دیوالی ہے تو ہم نے ہم نے ہماری اچھتکاریوں میں سبھی کرمچاریوں کی چھتی نرست کر دی ہے تو چھتیوں میں یا دیپا والی میں ہمارے کرمچاری مستد رہتے ہیں تو کسی طرح کی کوئی عبید یا عبید پاتن یا عبید سکار نہ ہوگا ہے تو ہم لوگ سبھی آج کل ہم کافی گست کر رہے ہیں دندار دوے گست کر رہے ہیں سبھی کرمچاری گست کر رہے ہیں سبھی ایلڈ موڑ پہ ہیں اوپر سے ہم اچھتگاری کوئی سکت ندریس ہیں کہ دیوالی میں کوئی اپنا مکھیلہ نہ چھوڑے ہیں تو ہم سبھی لوگ مکھیلہ پہ ہیں اور پوری گست کر رہے ہیں تو آج تک تو ابھی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی عبید سکار کے کوئی گھٹنا پھانو دین میں ہوئی ہو لیکن پھر بھی پورے اسٹاپ مستد ہیں رات کو ڈیلی ہم نائیس پٹولنگ کرتے ہیں آپ بھی دیکھی رہے ہیں کہ ہم تو ڈیلی بلللگ ہم میرا اسٹاپ پورا شام آٹھ بے سے سوہ چھ بے تک پورے گست کرتے ہیں کہیں پہ کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی بھی سوچنا آتی ہے تو ترانت اسٹاپ موقع پہ پہ پہنچا ہے اولو بھی دیپاولی میں کچھ کرتے ہیں لوگ لیکن اولو کا یہاں پہ دیرہ دون میں تو ہے نہیں گھل چھتروں میں تو کہیں پہ سننے میں آتا ہے کہ اولو کو لوگ پکرتے ہیں اس کی بات چھ بہتا کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سب اسٹاپ ایلرڈ رہتا ہے تو بہت کم اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اسٹاپ فوریسٹ کا اسٹاپ پورا بھی ایلرڈ ہے کہ پہولی میں بسید ایررڈ پہ رہتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے اس نلتی کوئی گھٹنا ہوتی نہیں ہے سننے میں بہت کم آتی ہے